رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائلِ درود میں اور کچھ بڑے خوبصورت واقعات بھی کتابوں میں فضائلِ درود میں لکھے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اور مولا علی شیرِ خدا قرم اللہ تعالی وجہل کریم سے اس کا بڑا خاص تچ ہے اس واقعے کا تو میں نے سوچا یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ماجرہ یہ ہوا کہ ایک بار ایک فقیر چند غیر مسلموں کے پاس گیا بھیگ مانگنے کے لئے ان لوگوں کے بلکل سامنے مولا علی شیرِ خدا قرم اللہ تعالی وجہل کریم بھی جلوہ فرما تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس بظاہر مال و دولت کم ہوتا ہے یہ بھی خاندانِ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے خاندان کے لوگ تھے مگر فقرِ اختیاری اختیار کیا تھا یہ چاہتے تو نبی پاک سے عرص کرتے خود پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں نبی پاک کے پاس تو خزانوں کی کم ہی نہیں تھی آپ بھی فقرِ اختیاری یعنی غربت اختیار کرتے تھے تیلبرٹلی اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے اور یہی انداز مرے آقا کے گھرانے کا بھی تھا ان کفار نے ان غیر مسلموں نے مزاق اڑانے کے لیے بھکاری سے کہا کہ جاؤ ان سے مانگ لو مولا علی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھکاری آپ کے پاس آگیا اچھا وہ سامنی بیٹھے تھے تو مولا علی شہرِ خدا سے کہا آپ بھی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیں تو بظاہر اپیرنٹلی کوئی کیش نہیں تھا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی دینے کے لیے تو آپ نے کیا کیا کہ اس کی ہتیلی پر دس بار درود پاک پڑ کر دم کر دیا آپ فرمایا ہاتھ بند کر لو مٹھی بند کر لو اور جاؤ وہ جو سامنے جنہوں نے بھیجا نا ہمارے پاس ان کے پاس جا کے کھول دینا اچھا وہ دوبارہ ہسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کر لو اب جب وہ فقیر سامنے جا کر اپنی مٹھی کھولتا ہے تو اس مٹھی میں سونے کی اشرفی ہوتی ہے جس کو دینار کہا جاتا ہے اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی لوگ اس میں کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے تو یہاں جو ہے درود پاک کی فضیرت بھی پتا چل رہی ہے اور پڑھنے والے کی فضیرت بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کمالات سے نوازا اور درود پاک جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں اللہ مجھے اور آپ کو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دس محرم کا دن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا the most important day in the history of universe in the history of Islam یعنی اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر most important day اگر کوئی ہے وہ دس محرم کا دن ہے یعنی آشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ترننگ پوائنٹ تھے مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے ہوئے وہ دس محرم کا دن تھا for example حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی یعنی جو پیدائش کی گئی آپ کو بنایا گیا تخلیق کی گئی یہ دس محرم کا دن تھا it means جہاں سے humanity start ہوتی ہے ہم آدمی کیوں ہیں حضرت آدم کی اولاد سے ہیں تو حضرت آدم کو ہی دس محرم کو بنایا گیا start of آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتداء ہو رہی ہے تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ دس محرم کو ہوتی ہے پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا جو بھی ایونٹ آیا وہ دس محرم کا دن تھا اچھا اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ ربیرہ علیہ السلام کی پیدائش آپ خلیل اللہ ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنفیکنٹ ہے کہ چار جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جوہدہ یوں سمجھے کہ عزت ہے احترام ہے اور ان کا مقام ہے بہت کمال کی ہستی ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں جو آپ نجات ملی آپ کو وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا اب آگے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں اور one of the historical history اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو اکل حیران ہو جاتی ہے اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فیرون سے آپ کو نجات ملی جو دریائے نیل میں فیرون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا دے تھا یہ دن بھی دس محرم کا دن تھا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لئے کوئی بڑی اہم بات ہوئی تو اللہ نے گویا دس محرم کے دن کو منتخب فرمائی اس کی مشیعت ہے اور آگے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ روح اللہ کہلاتے ہیں آپ آپ کی پیدائش یہ بھی دس محرم کا ہوتی ہے اچھا پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذہب میں ڈسپیوٹ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے آپ آج بھی زندہ ہیں ایسے تو ہر نبی زندہ ہے مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا اچھا پھر اسی طرح حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی بارے بھی معلوم ہونا چاہیے میں آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اچھا کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی ساری نسلیں بنی نو انسان چلی مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر توفان آیا نا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب توفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں اسی لوگ تھے یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور آفٹر اسٹرگل آف مور دن نائن ہنڈرڈن ففٹی یئرز کتنے لوگ ایمان لائے اس میں ان لوگوں کے لئے درس ہے جو کہتے ہیں ارنیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا کامیابی تو ملتی نہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا تو یاد رکھئے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے کوئنٹیٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو اس میں ایک میسیج یہ بھی ہے یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے کچھ تو ہوگا اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کچھ تو ہوگا کوئنٹیٹی یہ might is always right کا فرمولہ ہی غلط ہے ہاں جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو وہ right ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اب اللہ پاک نے کیا کیا اسی لوگ تھے یہ اسی لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے تقریباً چھے مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی اب اس پوری ہسٹری کا جو ترننگ پوائنٹ تھا نا جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی آشورے کا دن تھا وہ دن بھی دس محرم تھا اور from that day دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی ان اسی لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی اور اسی لئے عدرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے اور جتنے انبیاء حضرت نو علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب آپی کی اولاد سے تھے اس لئے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے تو try to understand the importance of the day of the tenth of محرم یہ آشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک historical day تھا اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے حضرت یونوس علیہ السلام ان کی زندگی کا turning point کیا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب وہ ایسا اندھیرہ تھا مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے بغراب وہ دعا کرتے رہے جس کو آجم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ وہ وظیفہ ہے علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھس جائے وہ یہ وظیفہ کرے اللہ اسے اجالہ عطا فرما دے گا اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا سبحان اللہ اور آگے چلتے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کی بینائی آپ کی بینائی زوف ہو گیا تو بہت کمزور ہو گئی تھی آئی سائٹ بڑا طویل واقعہ ہے وہ جو بینائی کا زوف کمپلیٹلی دور ہوا وہ بھی آشورے کا دن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا نہیں پڑا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں اچھا اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کوئے میں ڈال دیا تھا لائف تو آل بوس ختم ہو گئی نا آپ کوئے سے تو چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے باہر آئے گا مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کوئے سے رہائی ملی وہ جو کوئے سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا اللہ اکبر اچھا سبحان اللہ اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام سبر ایوب بڑا مشہور ہے آپ کی تکلیف جو دور کی گئی جس دن سبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی وہ دن بھی دس محرم کا تھا اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انونشنز بھی کی ہم کہتے ہیں نا فلا تاریخ کو فلا چیز بنائی گئی فلا تاریخ کو فلا چیز بنی ڈیٹ سے یاد ہوتی ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت یہ سب بنائے وہ دن بھی آشورے کا ہی دن تھا اور ایک اور بات بتاؤں بارش بارش جو ہے یہ زندگی کا یعنی ہماری حیات کا جو تعلق ہے نا یہ بارش سے ہے اگر بارش دنیا میں ختم ہو جائے لوگوں کو شاید امپورٹنس نہیں پتا بارش کی یہ بارش ہی زندگی کا سبب ہے جی ہاں اس کی پوری ایک ریسرچ ہے خیر آج بیان کا موضوع کچھ اور ایک ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں پانی سورس آف وارٹر فور دی یونیورس ہماری زندگی میں ہماری پوری کائنات میں جو راستہ ہے نا پانی آنے کا وہ صرف بارش ہے برنہ سکسٹی سیون پرسنٹ تو کھارا پانی ہے باقی دنیا کو پانی کیسے ملتا آٹھ عرب انسان تقریبا ٹھیک ہے جناب ملٹی پلائے بائی ٹین اسی عرب اس وقت جانور ہیں ملٹی پلائے بائی ٹین یہ الگ تحقیق ہے کہ ہر جو زمینی جانور ہیں وہ ٹین ٹائمز ہوتے ہیں اور اس سے ٹین ٹائمز ہیں وہ پرندے ہوتے ہیں تو آٹھ سو عرب پرندے دنیا میں ہیں ان سب کو پانی چاہیے سمام پودوں کو پانی چاہیے ہم سب کو پانی چاہیے ہمیں روز پانی ملتا ہے جتنا چاہیے اترا ملتا ہے اور without cost ملتا ہے یہ تو ہماری مرضی ہیں منرل وارٹر پیتے ہیں ورنہ آج بھی آٹھ عرب لوگوں کے لیے اللہ نے free of cost پانی پوری دنیا میں available رکھا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کیا در سے آتا ہے کتنا کروڑوں خربوں گیلن روز کا یوزیج ہے اب ذرا اس کی تھوڑی سی یہ جو پانی پیتے ہیں جب جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں یہ پانی پیو تو کبھی سوچا کرو یہ پہنچانے کا نظام کیسا شاندار ہے سائنس کہتی ہے سمندر سے ایوپریٹ ہوتا ہے پانی بادلوں میں جاتا ہے ٹھیک ہے آج تک کروڑوں اربوں گیلن اوپر جاتا ہے کبھی ہم نے پائپ لائن نہیں دیکھی یہ اللہ کریم نے کیسی پائپ لائن بنائی جو نظر نہیں آتی اور یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے چلے بھائی overhead ٹینک میں چلا گیا تقریبا جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی frequent flyer ہیں کئی بار جہاز میں بیٹھے بادلوں سے گزرے کہیں کوئی ٹینک نظر نہیں آیا کدھر ہے وہ ٹینک جو بادلوں میں ہے نظر نہیں آتا مگر وہ سیکیور ہے بادلوں میں جب رب چاہتا ہے بارش برستی ہے چلے جناب یہ بھی سمجھ آ گیا یہ پانی تو کھارا اوپر گیا تھا آج اتنی سائنس ترقی کر گئی کتنے بلین ڈالر گنام پلانٹس میں لگائے بڑے تجربے کیے جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں منا سکے مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے سب سے اچھا منرل وارٹر آج سائنس کہتی ہے قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے اس میں شفا ہے لیکن آج سائنس کہتی ہے the most beautiful clear crystal water جو منرل وارٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے چلیں جناب وہ کدھر فلٹر ہوا ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظری نہیں آتا میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے کوئی ایک سائٹ تو پلٹر پلانٹ نظر آیا ہو اچھا جناب فلٹر بھی ہو گیا اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی پنجاب میں کیسے برستی ہمارے پاس سمندر تھا ان کے پاس تو نہیں ہے پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جیسا مندر ہی نہیں ہے وہ بارش کیسے ہو جاتی ہے اللہ اکبر رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا ہوا کا نظام بنایا یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے اچھا بارش برسی کسی نے کٹورا بھرا کسی نے جناب ٹینک بھر لیا بارش ختم ہوئی پھر پانی ختم ہو جاتا پانی کولڈ سٹوریج میں سٹور ہو جاتا ہے سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشئر ہیں جو سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگلے ہی نہیں ہیں وہ سٹور موجود ہے جب گرمیوں میں خپت بڑھتی ہے اب پانی پگلنا شروع ہوتا ہے نہروں میں آتا ہے پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے لوگ کہتے ہیں انڈرگراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے اللہ نے زمین کو کیسی صلائیت دی ہے جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا ایکسٹرا پانی زمین کے اندر سٹوریج ہو گیا جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا اب بتاؤ اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا تو یہ ہے دس محرم کا دن یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے لوگ پیکنک میں آنے جاتے ہیں چھوٹیاں مل گئیں اب آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے یہ عبادت کا دن ہے اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے اچھا پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی دن ہوگا تو ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ دس محرم کے دن تمام جانور خوف زدہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا انسان تو گھم پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ چودہ سو سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امامِ آلی مقام امامِ عرش مقام امامِ تشنا کام امامِ حسین رضی اللہ تعالی نور ان کے رفقہ کو کس بھی دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا اچھا کمال کی بات دیکھیں محبت دیکھیں اللہ کریم نے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیت سے نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت دی ہے ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی دو تین سال چار سال میکسیمم پانچ سات سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی وہ تکلیف نہیں ستاتی مگر چودہ سو سال ہو گئے ہیں جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں جب بھی امامِ حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیے سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے شاعر لکھتے ہیں جن کو تھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یہ ایسا ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اکل حیران ہو جاتی ہے اور یہ ہستی کون تھی ان کا اسٹیٹس کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا جب یہ سنتے ہیں تو اور اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا وہ اندھے ہو گئے تھے کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو سمجھ لنے کے لئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہے جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے اب آپ ڈیسائیڈ کریں یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے کس کو رکھنا چاہیں گے نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیک کیا کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے لیول آف لیو سوچیں کتنا تھا ایفیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ عنہ اوپر میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے کبھی گودنے اٹھانا ہے کبھی چومنا ہے کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں بلکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنان مثال گل حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا ایک اور دکھا سیدی آلہ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہمیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیسا چمن تھا کیسا کرم کا باغ تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ کیسا خاندان ہے نبی پاک اتنی محبت فرماتے امام حسن رضی اللہ ہوتارنوں کو ایک بار نبی پاک کاندھو پر بٹھائے اور جا رہے ہیں کسی نے کہا اے برخردار کیسی تجھے سواری ملی ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن تمہیں سواری کیسے ملی کیونکہ نبی پاک کے کاندھے بینہ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں آقا کہتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے اتنا پیار ہے اپنے نوازوں سے بیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا اتنے فضائل اتنے نازوں سے پالا ہوا اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو حضرت امام حسین اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں یا ازان دلوا دیں کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں آج کل تو ڈاکٹر اللہوں نہیں کرتے لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانے قربان ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے موہ میں جاتی ہے نا ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو خجور کھلائی گئی امام حسین کی موہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لکمہ کھایا ہے یا کچھ ہلک کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ السلام کا لعاب دہن ہے ازان کس نے دی آپ کے امام حسین کی کانوں میں ازان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی آئے 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 کیا بیان کریں ہماری اوقات بھی نہیں ہیں ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہیں کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں اور وہ شاعر کہتے ہیں کچھ نوازوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں نہ ہماری اوقات ہیں نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ یہ خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے فرشتوں نے آ کر بتائی تھی اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی بٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا یہ سب کیا تھا اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے اور مولا علی کو بھی پتا ہے کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ relevant question پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں میرا بھی لخت جگر ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے حسین کو شہید نہ کیا جائے اس کو اتنا ستایا نہ جائے کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دیں نا کسی نے دعا نہیں کروائی یہ بڑا important question ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے everybody knows about the incident of کربلا سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مسئیبت کے ٹلنے کے لیے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا everybody is prepared for that examination یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے یہ ہے نبی پاک کا گھرانا کہتے ہیں نا شائر زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہم ایمپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں چالیس بار آشور آیا ہوگا کسی کی زندگی میں تیس بار آیا کسی کی زندگی میں پچاس بار آشور آیا آشور ایک دن اتنی بار آیا فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں تم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو کے لیے اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوا ہے شکایات ہیں کمپلینز ہیں بس یار بہت پریشان سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے بھئی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے طبیعت میں مزا نہیں ہے بس یار پریشان ہوں پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا جس کو دیکھو کمپلینز ہیں شکر نہیں ہے اور آزمائش کے لیے پریپیر بھی نہیں ہے چونکہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ قرآن میں رب الزوجل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے سورہ بکڑا کی بڑی بشہور آیاتیں کئی بار سنی ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصْحِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا اسی آیت سے پہلے جہاں سے سٹارٹ ہوا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تو کیا فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَاسْوَلَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کن چیزوں سے اچھا لسٹ بھی دیتی قرآن نے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے غربت آ جائے گی تمہارے پھل کم ہو جائیں گے تمہارا مال کم ہو سکتا ہے تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا ڈفکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں لیکن پھر آگے کیا کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی آ چکی آگے بھی آئیں گی لیکن قرآن کہتا ہے خوش خبری ہے سبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیر ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو کربلا کا میدان کربلا کا یہ انسیڈنٹ سبر کا درس دیتا ہے آج سے نیت کریں کہ مشکلوں پر بے سبری نہیں بلکہ سبر کا دھامن تھامیں گے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اب آگے چلتے ہیں یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ کو تو دھوکے سے بلائے گیا آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلائے گیا تھا حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے اتنی ریکویسٹ آ گئیں کہ شرعن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے تھا اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرص کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلائیا تھا وہ نہیں آئے ہم نے مجبورن یزید کی بیعت کر لی تو امام پر گویا شرعن لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کیونکہ وہ بلائے تھے آپ جاتے اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا خطوط آ چکے تھے ایویڈنسز موجود تھے مگر آپ نے کروس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں جا کر پہلے حالات دیکھئے پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو everything is okay ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں آپ آئیے unfortunately دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور درکوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا آپ کو شہید بھی کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کول کر دی جاتی کوئی ذرا میں وٹس اپ کر دیا جاتا ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب everything is okay آپ travel کر چکے اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو resist کیا جاتا ہے آپ کو intercept کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا بڑا relevant question ہے کہ بہتر لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا ہزار دو ہزار آدمی بھیج دی جاتے کیونکہ یہ تو well equipped بھی نہیں تھے کیونکہ یہ جنگی سازو سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے وہ سارے equipped تھے سارے جناب سازو سامان کے ساتھ آئے تھے تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شہرِ خدا کا خون ہے یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر یہ لڑنے پر آگئے تو دو چار ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے تو اس لیے خوف کے عالم میں بائیس ہزار کا لشکر بھیجا گیا یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکہ جو کافلے والے تھے تلواروں کے سائے تھے دشمنوں کا خوف تھا مگر سجدے تھے تلاوت تھی عبادت تھی اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے گانے تھے رقص و سرور تھا آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پر گزر رہی ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں بہت شوق سے پڑھتے ہیں یہ واقعہ ہے کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے کچھ سیکھنا نہیں ہے کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں ان کی راتیں رقص و سرور میں گزریں کربلا کے میدان میں بھی اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاوں میں گزری میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں فلموں میں گانوں میں میوزک میں اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں فجر بھی نماز پڑھتے ہیں رات تلاوت کر کے سوتے ہیں باوضو سوتے ہیں راتیں فلم دیکھے بغیر نین نہیں آتی موبائل ہاتھ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کوچھ چل رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلِ اللہ کہتے کہتے غور کیجئے ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے کرنی ہے نا انشاءاللہ ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے مگر اگر وہاں کوئسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے حسینی یا یزیدی we have any answer یہ غور کرنا ہے اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے حقیقتن ہمیں امام حسین کی گروپ کو چوز کرنا ہے نا ہمیں انہی کے فٹسٹیپ پر چلنا ہے یزیدیوں کی پیچھے تو نہیں جانا نا تو یہ غور کریں کہ عامال ایسے ہیں کہ نہیں ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ بہتر کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے وہ ہیں امام زین العبدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا ایک ہی واپس جاتا ہے ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملائے آج تک جو اس نے یہ کہاو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں کہ امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا میں ان کی اولاد میں سے ہوں آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا ہزاروں واپس گئے ان کی نسل کا ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت سبحان اللہ اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے ہاں وہ بڑی پیاری بات بڑا خوبصورت جملہ پڑھا کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے یزید تھا حسین ہے بس وہ ختم اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے عربوس ہر وہ مسلمان نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھئے گا جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو عزیوم کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو آپ اپنی باڈی کو اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں نماز پڑھیں دین کے کام میں یوز کریں اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں اٹریکٹیو ہو جائیں آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں درود پاک پڑھیں ذکر اللہ کریں تلاوت قرآن کریں لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں اللہ اس میں برکت ڈالے گا ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا اب ایک اور میسج کربلا کا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے وہاں نمازِ قضاء نہیں ہوئی آج تمام حسینیوں کو تمام پنجتن کے غلام کو امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کرولا والوں نے اس میدان میں نماز قضاء نہیں کی اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضاء ہو جاتی ہے آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار موڑ اچھا نہیں ہے بس کل پڑھ لوں گا بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا ہماری نماز قضاء ہوتی ہے پتاؤ کیا جواب دوگے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضاء نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضاء کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاؤسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی اچھا جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پر اٹھایا تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے یہ امام حسین کی کرامت ہے کیا خوبصورت شائر امیر علی سنت کا غالباً شیر ہے آپ فرماتے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے مگر انفورچنٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفز کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا کتنا افراد تفریقہ علم ہوگا لاشے پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ائر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دی آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں نہ کریں ایسا حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے ہم سب کے لیے قویسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں آؤ پلیز یہ پیغام ہے کربلا کا امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی گفت دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو عیسال سواب کرنا چاہتے ہو لنگر بنا کر کچڑا بنا کر اور جناب نیاز بات کر ضرور کریں مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی بچ کہتا ہے نا ذرا وکھرا ذرا ہٹ کے آؤ ذرا عیسال سواب بھی کریں کہ کچڑا ضرور بنائیں نیاز بھی بنائیں مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو عیسال سواب کریں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں یہ آشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں یہاں چھوڑنا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام پلیز قرآن سے دوستی کر لیں اب آتے ہیں ایک اور میسج امام حسین کو انفسائز کیا گیا آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں ایک ہی تو مطالبہ تھا نا اچھا آج میں اور آپ مدینہ جانے کے لئے کتنا ترستے ہیں امام حسین تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے تھے پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا پہلے مکہ آگئے پانچ مہینے مکہ میں رہے آپ تاکہ کسی طرح معاملہ ٹل جائے لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوف آگئے مدینہ چھوڑنا پڑا سب کچھ چھوڑنا پڑا خاندان چھوڑنا پڑا پھر شہید بھی ہو گئے جب اتنا زیادہ برڈن ہونا یعنی کسی کے سر پر کوئی پسٹول رکھ دے تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں for the time being اس کی پوری تفصیل ہے یعنی اگر کوئی کسی کے ماتے پر پسٹول رکھ کر ماد اللہ کہے کوفریہ کلمہ کہہ دو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے کہ نہیں کہتا لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے یعنی میں سمجھانا ہیے چاروں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے کیوں آپ پورے خاندان کو شہید کروا دیا یہ ریلیونٹ کوئیسٹن بنتا ہے مگر میرے ایمان جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا سر کٹا دیا نانا کے دین کو سر بلند کر گئے یہ میسج ہے ہم سب کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں سچ کا زمانہ نہیں تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں کمپرومائز کیا نا ساری مارکٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بھکے گا ہماری مارکٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے کر لیا کمپرومائز بچے کی شادی ہے کیا کریں پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے ہمیں کنجوس سمجھیں گے مو دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو ناچ گانے کر لیے حرام کام کر لیے کر لیا کمپرومائز ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی سارے دوست تاش کھیلتے ہیں سارے روز جوا کھیلتے ہیں آپ پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مزاک اڑائیں گے تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے کر لیا کمپرومائز یہی تو امتحان تھا تمہارا وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے کمپرومائز نہیں کیا لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے کیا کریں جوب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا کیا کریں جوب ایسی ہے اس پر روزہ نہیں رکھ سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں جوب ایسی ہے داڑی نہیں رکھ سکتے تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر دنیا کی خاطر میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں چھکانا تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جوب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے ارے تم چھوڑ دو ایسی جوب اللہ تم ایسی دس اچھی جوب زتا فرما دے گا ایک در بند ہوگا اللہ تمہارے لئے دس در خول دے گا ہمت تو لاؤ اپنے اندر پھر کہتاو میں پنجتن کا غلام ہوں اور ہر بات میں کمپرومائز ہر چھوٹی بات میں پسل جاتے کیا کریں چلتا ہے نہیں چلے گا بھائی وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں سیکھو اس بات سے بریلی کی تاجدار امام اہل سنت کا ایک شیر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے کہتے کروں مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیش دوں اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے فوراں مل جائیں گے پیسے اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہلِ بیت راضی ہوں گے یا یہ پیسے پکڑ لوں نہیں اب ٹھکڑاؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں بڑا دل تھا بڑا ارمان تھا ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے نہیں کرنا یہی تو تمہارا امتحان ہے نا یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کمپرو مائز نہیں کرنا ہے غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے اگر تم واقعی بنجتن کے غلام خدارہ اس بات کو سیکھئے اور اپنی زندگی میں یہ سٹرونگنس لائیے آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں وہیں تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا حال حضرت فرماتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے فیملی راضی ہو جائے دوست راضی ہو جائے خاندان والے راضی ہو جائیں ارے سیٹ راضی ہو جائے چھوڑو پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو ایسا نہ کرو یہ کربلا کا پیغام ہے میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں کربلا کے بیدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھیں کہ والد بھی شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گئے شہر بھی شہید ہو گئے بچے بھی شہید ہو گئے تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چادر اتار کر حالانکہ کیسا ماحول ہوگا گھبرات کیسی ہو گی کہ سارے مر چہید ہو رہے ہیں مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بی بیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہے ہماری بہنیں بے پردہ کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے یہ کیسی عورت کی آزادی ہے ایک طرف کہتے ہیں امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شرعہ نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے ہمارے ہاتھ ملا سکتا ہے کہ نہیں ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اس سے تو چند سیلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہ تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے ہماری ہر عورت کی عزت ہے ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے باقی ہر ایرہ غیرہ نتو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان بحشتناک لوگوں کی حوالے کر دیا جائے اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے خدارہ میری بہنیں میری مائیں جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریص کہلانا چاہتی ہیں اب پہلے ڈیسائٹ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے انہیں جنت بی بی فاطمہ کی ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹرس کے ساتھ جنت میں جانا ہے جنت میں کیا جائیں گے باز اللہ جہنم میں خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ آم کو کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بی بیاں تھیں وہ پردہ دار تھی آپ بھی پردہ دار رہیں اور آخری بات حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنے ہیں میں کہاں ظلم کرتا ہوں میں نے کب کسی کو قتل کیا ہے کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی یہ بھی ایک بڑا عجیب کونسپٹ ہے ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زدو کوپ کرنے کا ہی نام نہیں ہے ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں آس تینے چڑھائیں کسی کی طرف لپکے اس کو ڈرائیا یہ بھی ظلم ہے کسی کو گور کر دیکھا وہ سہم گیا یہ بھی ظلم ہے مزاک وڑایا کسی کا نام رکھتے ہیں نا ٹھنگنا کالا موٹا چھوٹا عجیب عجیب نام رکھے ہیں یہ بھی ظلم ہے جی جناب کسی کا جوہے کے ذریعے مال بٹور لیا یہ بھی ظلم ہے سود کے ذریعے مال لے لیا یہ ظلم ہے نام طول میں کمی کر کے مال چھین لیا یہ بھی ظلم ہے رشوت لی جو ظلم ہے والدین کو ستایا ظلم ہے پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے رات کو شور شرابہ کر کے نائٹ کرکٹ کھیلنے والو ساری ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والو یہ بھی ظلم ہے ظالم یزید تھا بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا میرا کام تو ہو جائے چاہے بچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے اس کا دروازہ لک کر دیا یہ بھی ظلم ہے بہتان لگایا الزام لگایا ظلم ہے ظلم ظلم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے حسین کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ لو کہ ہم ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں تو ابھی معافی مانگنی ہوگی ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا ادھر مانگ لو برنا ادھر پشتائیں گے ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا میں آج ایک واقعہ پڑھلا تھا کیا واقعہ ہے اور اس نے ہلا دیا نا حالانکہ یہ واقعہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی ہوا یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں ان کے کپڑے بھی ویسے ہی غلام کے بھی ویسے ہی کوئی فرق نہیں بالکل ایک جیسے ہی سٹائل کھانا پینہ بھی ایک جیسے تو کہا ہے ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور پھر اس کی شرعہ میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ بلیک تھے آپ افریکن تھے غلام تھے کچھ بات پہ انہوں نے کہہ دیا حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا تو پہنچ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہا حضور حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں خلاصہ ارس کر رہا ہوں حضرت ابو ذر رونے لگے اتنا روئے اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور حضرت بلال سے کہا ہے بلال جب تک تم میرے مو پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی ہے یہ کیسی معافی تھی یہ کیسی ندامت تھی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح ان کو اپنی طرح ہی رکھو تو کہتے ہیں اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسے ہی لباس پہنتا ہوں ان کے ساتھ ہی خواتا ہوں ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں یہ جگرہ تھا نا کہ غلط ہی ہوئی تو فوراں معافی بھی کیسی مانگی آج ہمارے دوستوں کو غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کے نہیں گزر جاتے ہیں ارے یار کوئی بات نہیں چلتا ہے اس کا تو ایسا ہی ہے معاملہ کیا کر لے گا نوکری ہے نا میرا غریب ہی ہے یہ بچارہ کیا کر لے گا نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی وہ بھی دل رکھتا ہے حضرت بیلال چلے گئے تھے نبی پاک کے پاس وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے پھر یاد رکھنا پتر پتر ہو جاؤ گے ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھیں چلتی سہت ختم ہوتے دیکھئے ایسا میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں اگر آپ کو فیل ہو نا کبھی زندگی میں everything is going very well کاروبار بھی ٹھیک تھا family بھی ٹھیک تھی عزت بھی بڑی تھی اچانک ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو رہی ہیں گھر والوں میں لڑائیں ہو رہی ہیں میری سہت خراب ہو رہی ہے کاروبار بگڑتا جا رہا ہے کچھ گھر بڑ ہے تو چیک کر لینا کبھی کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہاں یہ ایک ہائے جو ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے مظلوم ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے عرش تک اس کی پکار جاتی ہے اور پھر مظلوم کے ساتھ رب ہو جاتا ہے پھر ظالم کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہمیں بعض وقت تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا نا یہ ساری بات ہے تو ظلم میں کبھی آپ نے کاؤنٹی نہیں کیوں گی ہم تو ظالم کہتے ہیں اس کو جو پسٹول اٹھا گیا کسی کو قتل کرتا ہے ارے بھائی پسٹول کا وار کم تکلیف دیتا ہے جو زبان کا وار تکلیف دیتا ہے عربی کا مقولہ ہے کہ تلوار کا وار تو ابھی بھی انسان سہ سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے زبان کا وار جو ہے نا وہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور کئیوں کی زبان تو ہمیشہ انگارے ہی برساتی ہے تو اے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں اپنی زبان نرم کرو اپنی عادتیں نرم کرو لڑائی جھگڑے اور لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور اگر کہیں ہو گیا ہے نا تو اس واقعے سے سبق حاصل کرو مانگ لو معافی بلے تمہارا مرتبہ بڑا ہے تم سیٹھ ہو وہ نوکر ہے تم باپ ہو وہ بیٹا ہے تم چودری ہو علاقے کے بڑے ہو اور وہ غریب تمہارا پڑوسی رشتدار ہے کوئی بات نہیں مانگ لو آج معافی ورنہ قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں پھر دینے کو کچھ نہیں ہوگا پھر ادھر پیسے نہیں نیکیاں دینی پڑیں گی وہ ہیں ہی نہیں ویسے ہمارے پاس تو اللہ کرے کہ آج اس کربلا کے واقعے سے ہم یہ جو میسیجز مل رہے ہیں یہ ہم سیکھیں اور اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں اللہ کربلا والوں کی قبروں پر کروڑ و رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم